بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری کی سترہ اگرس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے اور وہ پیشی اس گرس سے ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس کے اندر آصف علی زرداری اور میاں محمد نوار شریف کے ورنڈ گرفتاری جاری کر دیئے تھے یہ لوگ ہر ممکن آوائیڈ کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پیش نہ ہونا پڑے جو کہ ان طریقہ وردات ہوتا ہے کہ پیشیوں آوائیڈ کرتے رہو کبھی کوئی درخواست دے دو کبھی وکیل پیش نہ کرو تاکہ معاملہ لٹکتا رہے لٹکتا رہے لٹکتا رہے لیکن اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر پولیس بلاولہ اس کراچی پہنچ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بیزتی کا سبب ہو سکتا ہے تو اس لیے جو پہلے بہانہ بنایا جارہا تھا آصف علی زرداری کی تب یہ ٹھیک نہیں ہے عدالت سے بار بار جو ہے اس میں وہ چھٹی لی جارہی تھی کہ جناب حاضری سے سسنا دیا جائے یا کوشش کی جارہی تھی کہ اس ریفرنس کوئی ختم کر دیا جائے تو ان ساری چیزوں کی بجائے آصف علی زرداری نے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے چارٹر فلائٹ سے کراچی سے اسلام آباد آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنے والد کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ پیپرز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ نواز خوکر جو ان کے سینیٹر ہیں راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے تاجی خوکر کے جو رشتہ دار ہیں بھتیجے غالباً لگتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اب اصل خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ جو پیشی کا فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کہانی اس کی کہانی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ گیارہ اگست کو مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز جو ہیں انہوں نے نیب کے اندر اپنی جو پیشی کے دوران جو کچھ کیا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پولٹیکلی بڑا بہترین معاملہ ہے کہ آپ معاملات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں بڑا شور شرابہ مچ سکتا ہے آپ میڈیا کی لائم لائٹ میں آ سکتے ہیں اور اپنے حق میں سیچویشن کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد حکومت اگر آپ پہ کوئی چھوٹا موٹا کیس کر بھی دے تو آپ بڑی آسانی سے اپنے کارکنان جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کیل جیل ہوگی اور اس کے بعد آپ ان کی بیل کروا کے کام چھٹی لے سکتے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ایک پولٹیکل اپرچونیٹی ہے تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آصف علی زرداری اور اس کے علاوہ پیپلس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلکل وہی جو فلم ہے دورائی جائے گی اسلامواد ہائی کورٹ کے باہر جو انہوں نے یہاں نیب لاہور کا جو آفس تھا وہاں پہ مریم نواز نے کی ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ تماشا لگے گا شور مچے گا پولیس کے ساتھ دنگا مشتی ہوگی رولہ مچایا جائے گا میڈیا سے گفتگو کی جائے گی جیسے اس سے پہلے بھی بلاول کی ایک دفعہ پیشی تھی تو اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکر جو کہ سینٹ کے اندر انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمن ہے انہوں نے کس طرح پولیس آلکاروں کو دھکے مارے تھے پتھراؤ کیا گیا تھا پولیس آلکاروں کو زخمی کیا گیا تھا مارا پیٹا گیا تھا اور بعد ازا میڈیا میں جو خاص اپنے لوگ تھے ان سے وٹس ایپ کر کے کوئسچنز کروا کے اپنی سیٹویشن جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو کلیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو پپلس پارٹی نے بھی اس سنہری موقع کو اپنے لیے سنہری بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور صرف یہی وجہ ہے کہ آسف علی زرداری جو ہیں کراچی سے اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور احتساب عدالت میں جو ہے وہ اپنی پیشی دیں گے تاکہ یہ توشہ خانہ جو ریفرنس کا معاملہ ہے جو ان کے خلاف ورنڈ جاری ہوئے ہیں ایک تو اس کو ختم کروایا جا سکے اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے ایک سیچویشن کے اوپر ڈبل فائدے لیے جائیں گے سیچویشن کریئیٹ کی جائے گی حکومت پہ پریشر ڈالا جائے گا نیب پہ پریشر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کو سیاسی طور پر بھی اپنے حق میں استعمال کیا جائے گا کیونکہ جو پیشی ہے اس کو آوائیڈ کرنا ممکن ہوتا تو یہ لوگ ضرور کرتے جیسے اب تک کرتے آئے ہیں لیکن اب اس کو قانونی طور پر آوائیڈ کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کے وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں تو اس لیے یہ لوگ اب پیشونے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف جو کہ لنڈن بیٹھ ہوئے ہیں فرار ہیں اس ملک سے چار پانچ ہفتے کی وہ جو چھٹی لے کر لنڈن علاج کیلے گئے تھے تو اب کئی مہینے گزر چکے ہیں کہ وہاں پہ سکون کر رہے ہیں کافی پی رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں یشی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا نیا وکیل کر کے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے اس توشہ خانہ ریفرنس کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے اور وہ بھی سترہ اگرس یعنی کل سترہ اگرس کو وہاں پہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے کیونکہ یہ محمد نواز شریف کا کیس ہے کسی عام شہری کا کیس تو ہے نہیں کہ اس کو لٹکا جائے یا اس کے بارے میں کوئی نہ ہو کہ جی پتہ نہیں کب سنوائی ہوگی تو محمد نواز شریف ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے میں بڑی مشہور ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرح کہ ان کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ فوری لگ جاتے ہیں اور ان کو فوری توجہ طلب سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر سنا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا تکلیف پیش آگئی ہے ان کو کہ ان کا معاملہ ہو کیا گیا اس کو سنا جائے تو محمد نواز شریف نے اپنا جو پرانا وکیل تخاجہ حارس ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا اور نیا وکیل لے ہیں اور جو درخواست پیش کی گئی ہے اطلاعات کے مطابق اس کے اندر انہوں نے اپنی تعریفیں اپنے موہ سے بہت ساری کی ہیں اس پہ صدیق جان کا ویلوگ موجود ہے وہ سن سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو کتنی عظیم شخصیت ایک بہت ہی کمال قسم کا پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور جو کیس ہے ایکچول اس کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں اس کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح انہوں نے یوسف رزا گلانی سے فائدہ لیتے ہوئے قانون کو بائی پاس کر کے فیک اکاؤنٹ سے پیسے دلوا کے انمر مجید جو کہ عاصف زرداری کے دوست ہیں قریبی تعلق ہے ان کے پیسے کی بنیاد پر بلٹ پروف گاڑی لی تھی اور اس پر مزے کرتے رہے اور اسی طرح عاصف علی زرداری کو بھی گاڑی ملی اور مزے کرتے رہے اور اب یہ لوگ جو ہے اس سیچویشن کو اپنے حق میں سیاسی طور پر استعمال کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں اس بات کے لئے آپ ریڈی رہیے گا اور کل میڈیا جو ہے اس کو دیکھتے رہیے گا آپ کو زمجا جائے گی کہ کل پیشی کے دوران وہاں پہ کیا دنگا ہوتا ہے کیا فساد ہوتا ہے اور کس طرح اس سیچویشن کو مظلوم بننے کے لئے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے پیپس پارٹی کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں وہ جو ایک سیاسی ان کے بیانات ہوتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے بلکہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے آصف زرداری سے تکلیف ہے کہ اس نے تو صوبوں کو خود مختاری دے دی تھی اس نے بڑا بہترین کام کر دیا تھا تو جن لوگوں کو اٹھارویں ترمیم سے مسئلہ ہے وہ ان کو غلط کیسز کے اندر پسا رہے ہیں تو یہ اس طرح کے بیانات آج بھی ہیں کل بھی آپ سنیں گے ان کے جتنے جو لوگ ہیں وہ سارے اسلامباد پہنچے ہوں گے کمر زمان کائرہ ہو چودری منظور ہو رضا ربانی ہو یا کوئی بھی ہو یہ سارے وہاں پہ ہوں گے کیونکہ یکجہتی کے لئے آصف زرداری کے ساتھ موجود ہوں گے بڑے چور کے ساتھ چھوٹے تو موجود ہوتے ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیانات بھی دیں گے اپنے کارکنان جو ہیں ان کو گرمایا جائے گا بھڑکایا جائے گا اور وہاں پہ سیٹویشن کو خراب کر کے چیسی طور پر اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش ہوگی ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ